ترک صدر رجب طیب اردوان کا خواب بن گیا حقیقت ترکی نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب ہو گئی نیا نام ترکیہ رکھ لیا گیا طیب اردوان نے سوچا کچھ دنیا سے ہٹ کے حکمرانی کے دوران کئی تبدیلیوں میں کامیابیوں کے بعد ترک صدر نے ارادہ کر لیا ملک کے نام کو تبدیل کرنے کا ملک کے نام کی تبدیلی کے لیے رجب طیب اردوان نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں درخواست دے ڈالی اپیل آتے ہی اقوام متحدہ نے بھی زیادہ وقت نہیں لگایا اور فوری درخواست منظور کر ڈالی منظوری کے بعد ترکی کا نیا نام ترکیہ رکھ لیا گیا اس سے قبل میسودونیا نے اپنا نام بدل کر شماری میسودونیا رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے یونان میں سیاسی تنازہ تھا اور سوازی لینڈ نے چار سال قبل ای سواتے نہیں رکھ لیا تھا اگر مزید ماضی میں چلے جائیں تو ایران کے لیے فورس کا لفظ دمال ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ سیام اپ تھائی لینڈ اور روڈ ہیشیا اب زمباوے بن چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تجزیہ کاروں کا کھینا ہے عام انتخابات سے ایک سال قبل ملک کو شدید اقتصادی بہران کا سامنا ہے ملک میں گرتی معیشہ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا ہے ترکی کی پہچان بدلنے سے ملک میں تیار کی جانے والی تمام چیزوں پر بھی میڈ ان ترکیہ لکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ روہ سال جنوری میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی اشتہاری مہم میں بھی ہیلو ترکیہ استعمال کیا گیا ہے